فرض پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی نماز وہی فرض نماز پڑھے تو اگر امام امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے نہیں کرے گا تو وہ تنہا نماز پڑھ لے گا اور مختدی کی اختدام نماز سے ہی ہو جائے گی اور اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا تو امام کے لیے امامت کی نیت تو ضروری ہے وہ امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن پیشے کون مختدی ہیں مردوں کی نیت کرنا عورتوں کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے جو بھی پیشے نماز پڑھ رہا ہے ان کو پڑھ رہا ہوں اور یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو یہ جو مسئلہ ہے یہ مہازات کے مسئلے میں ہے مہازات میں اگر مرد کے ساتھ عورت آ کر کھڑی ہو جائے تو عورت کی نماز نہیں مرد کی نماز پاسد ہو جائے گی یہ مہازات کا مسئلہ اس نے آٹھ شرطیں ہیں ان آٹھ شرطوں میں یہ ہے کہ مرد نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو سعودیہ میں حرم شریف میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ آلکھ ہیں اور جب ازان ہوتی ہے اس سے بھی پہلے اغوات آتے ہیں عورتوں کو وہاں سے پاپ میں سے ہٹا دیتے ہیں لیکن جب بھیل ہو جاتی ہے تو پھر عورتوں کو الگ کرنے کی کوئی صورت نہیں پھر عورتیں بھی مردوں کے بیس میں نماز پڑھتی ہیں اب مہازات کا یہ مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے اور امام احمد کے یہاں ہے امام شاپی اور امام مالک کے یہاں نہیں ہزرت امام شاپی اور حضرت امام مالک کے یہاں مہازات کا مسئلہ ہی نہیں ابو حنیفہ اور امام احمد کے یہاں مہازات کا مسئلہ ہے تو اب وہاں کیا ہوگا یہ تو سب وہ تو سب امام احمد کے ماننے والے ہیں تو میں جب پہلی مرتبہ 1981 1981 میں پہلی مرتبہ حج فرض کرنے گیا تھا اور جب یہ صورت سامنے آئی تو میں نے مزید حرام میں جو مولانا صاحب تقریر کرتے تھے میں نے ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیسے نماز کا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بھیل کا زمان آتا ہے تو امام عورتوں کے نماز نماز کی نیت نہیں کرتا تو وہ محاذات میں جو آٹھ سرتیں ہیں اس میں یہ کہ مرد امام نے عورتوں کے امامت کی نیت کی ہو تو مرد کے نماز فاصل ہوگی اب بھیل کے زمانے میں وہ نیت ہی نہیں کرتا یہ انہوں نے ہیلا کر رکھا بہرحال آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس کو لوگ مطلق سمجھتے ہیں یہ مطلق نہیں ہیں یہ تو صرف محاذات کے مسئلے کے لیے ہے ورنہ تو امام کے امام ہونے کی نیت پیشے کون ہے کوئی بھی ہو مرد ہو اورeler کوئی بھی ہو سب کے نماز ہو جائے گی مخصوص طور پر کہ میں عورتوں کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں یا پھاتما کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں ایسا ضرور نہیں مرد امام کے لیے اگر عورت پیشے نماز پڑھے تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے ابھی تعلیٰ بندی کے زمانے میں معامل بہی ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی مرد امام کے بیشے نماز پڑھتی ہیں تو ہر وقت نیت کرنا ضروری ہے نہیں ہے ضروری بس میں امام مند کا نماز پڑھاتا ہوں پیشے وہ جو بھی ہو مرد ہو بچے ہو عورتے ہو سب ہو جو بھی ہو ان کی سب کے عدد عدد نیت کرنے سے بھی نہیں ہیں اور وہ جو کتابوں میں لکھا ہے جسا غلط فہمی ہے وہ تو معادات کے مسئلے میں ہیں ہر جگہ نہیں ہیں موسیقی